جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اسے بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے میاں داؤت سے میاں داؤت مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا وجوہات ہیں کہ پیچھے ہٹ گئے جی بلکل وفاقی حکومت نے یہ تیسلہ کیا ہے کہ بلوت آئی کوٹ دیوچی جیسس ہے جیسس وقار سیٹھ ان کے خلاف دیوچی ریفرنس ہے پاپ ازارتے کانون میں جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت پاکستان عمران خان نے اس بات کی منظوری نہیں دی کہ جیسس وقار سیٹھ کے خلاف جو تیویشل ریفرنس ہے وہ دائر کیا جائے اس سے قبر وفاقی حکومت کی طرف سے وفاقی حضرت کی قرصتی میں نے انہوں کیا جائے جاتا کہ جیسس وقار سیٹھ نے مشاہد تفصیلات سے انہوں کی بات کی ہے اس بنیاد کے اوپر جیسس وقار سیٹھ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا جائے گا جس کے بعد ایک ملکی میں ایک تناؤ کی صورتی حال جائے وہ سامنے آ رہی تھی لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران جو وفاقی حکومت کے سینئر پالی بانٹیرینز قابلہ کے سینئر ارکان ہیں انہوں نے وزیری عمران خان کو اس بابت تفصیلی بریفنگ دی ہے اور ان کو اس جیویشل ریفرنس کی جو ساکھ ہے اس کے حوالے سے بھی بنایا ہے کہ ریفرنس میں مقابلتی ضروری نہیں ہوگا اس لیے سلحال اس ریفرنس کو دائر نہ کیا جائے جس پر وزیری عمران خان نے اپنے ایک کابینہ کے سینئر ارکان ہیں ان کے مشورے سے ایگری کیا ہے اور ایک بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جب ست وقار سیٹھ کے خلاف جویشل ریفرنس ہے وہ دائر نہیں کیا جائے گا وزیری عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس جیویشل ریفرنس کو بعد میں دیکھا جائے گا پہلے جو مشورت کیس کے خلاف خصوصی عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس کی اپیل دائر کرنے کے اوپر تبدیل جائے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو آداروں کے درمیان ایک تناہوں کی صورتحال بنی ہوئی تھی وہ کم ہوگی اور جو قانونی جنگ ہے وہ لڑی جائے گی اور قانونی طورت کو پلیڈ کرنے کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی وفاقی حکومت کے بعد جو وزرہ ہیں جو ایڈیویشل ریفرنس جائے کرنے کے آمے چھے وہ اقلیت کی تداد میں چھے اس لیے وہ اپنا کیس ایسی طریقے سے بھی نہیں کر سکے لیکن جو قانونہ کے بیشتر عراقین ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو اس بابت تفصیلی بریفنگ دینے کے بعد اس بات پر کننز کیا ہے کہ جوڈیشل ریفرنس جو ہے اس سے وفاقی حکومت جو ہے اس کی ساکھ مزید متاثر ہوگی اور آداروں میں جو لڑائی کی صورتحال ہے وہ کانٹینو کرے دی اسی بہتر ہے کہ یہ ریفرنس جائے وہ دائر پر عمران خان نے جسٹس سیٹ وقار کے خلاف ریفرنس جائے کرنے پر رضا زماندی ظاہر نہیں کی اور اب وزارت قانون کے ذرائع کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت جسٹس سیٹ وقار کے خلاف جوڈیشل ریفرنس جائے کرنے سے پیچھے ہٹ گئی ہے ٹھیک ہے تو کابینہ کے بیشتر عراقین جسٹس وقار کے خلاف ریفرنس جائے کرنے کے حامی نہیں ہیں میاداؤ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ